بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھیں آمین معزز خواتین و حضرات کیا آپ جانتے ہیں کہ سردیوں میں انڈے کھانا کیوں ضروری ہے سردی کے موسم کی آمد کا سلسلہ جاری ہے ملک کے کئی علاقوں میں تو سردی نے بقاعدہ طور پر ڈیرے ڈال دیئے ہیں جبکہ کچھ علاقوں میں اس کی آمد کا سیر اعلان ہی ہوا ہے مگر لوگوں نے سردی کے حوالے سے انتظامات کا آغاز کر دیا ہے سردی کے موسم میں عام طور پر بھوک زیادہ لگتی ہے اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر ایسی غزا کھانے کی خواہش بڑھ جاتی ہے جو کہ گرم اور طاقت دینے والی ہو تاکہ سردی کو برداشت کرنے کے طاقت مل سکے انڈہ بھی ایسی ہی ایک خوراک ہے ماہرین غزا کے مطابق سردیوں میں انڈے کا استعمال کچھ خصوصی وجوہات کی بنیاد پر لازم کرنا چاہیے نمبر ایک انڈے سردی کے لئے اچھے ہوتے ہیں انڈوں کو ماہرین غزا صحت مند ترین غزا اقرار دیتے ہیں سردی ایسا موسم ہوتا ہے جبکہ بیماریوں کے بہت سارے جرسیم انسانوں پر حملہ آور ہو کر ان کو بیمار کر سکتے ہیں مگر انڈوں کے اندر وہ اجزاء موجود ہوتے ہیں جو کہ ان جرسیم کا مقابلہ کر سکتے ہیں لہٰذا سردیوں میں انڈے کا استعمال انسان کو محفوظ کرتا ہے نمبر دو پروٹین کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے ایک عام سائز کے انڈے میں چھ گرام تک پروٹین موجود ہوتا ہے جو کہ جسم کے اندر انٹی بوڈیز بنانے میں استعمال ہوتی ہے جو کہ جسم کو بیماریوں کے خلاف تحفظ فراہم کرتی ہے نمبر تین انڈے میں چکنائی کی ایک مناسب مقدار ہوتی ہے جو کہ انسان کو موٹا کرنے کا باعث نہیں بنتی بلکہ جسم کو مناسب مقدار میں گرمی فراہم کرتی ہے جو کہ سردی سے موسم میں بہت ضروری ہوتی ہے نمبر چار انڈے میں ویٹیمن ڈی کی موجودگی دھوپ میں بڑی مقدار میں ویٹیمن ڈی موجود ہوتا ہے جو کہ انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہے مگر سردیوں کے موسم میں دھوپ کی کمی کے باعث لوگ ویٹیمن ڈی کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے انڈا ایک نعمت سے کم نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر ویٹیمن ڈی کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے نمبر پانچ انڈے میں زنک ہوتا ہے انڈے میں زنک نامی دھات کی بھی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے جو کہ سردی کے موسم میں ہونے والے فلو اور خانسی وغیرہ سے آرام پہنچاتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں ابھی کے لیے اجازت چاہتی ہوں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ